اسلام علیکم رات کے بجرے ہیں دس اور ابھی بس ترابی سے پارے ہوئے ہیں تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں باہر ہمیں کچھ سامان لینا ہے تو میں دکھاؤں گے آپ کو ویڈیو میں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کیا چیزیں لینی ہیں اور یہ جو وال پہ آپ آرٹ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے خود بنایا تھا اور یہ اس کو لگے ہوئے تقریباً دس سال ہو چکے ہیں اور یہ ویسے کا ویسے ہی ہے نہ اس کی چمک میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ ہی خراب ہوا تو ہم لوگ جا رہے ہیں ٹوئی شاپ پہ ٹوئی شاپ سے ہمیں کچھ ٹوئیز لینے ہیں کل جو ہے وہ میرے فرینڈز ہیں ان کے بچوں نے روزہ رکھا ہے تو اسی کی خوشی میں ان لوگوں نے دعوت کی ہے تو اسی کے لیے ہم لوگ گفٹس لینے جا رہے ہیں تو بچے ہیں بچوں کو ٹوئیز ہی پسند ہوتے ہیں تو ٹوئیز ہی لیں گے تو وہیں جا رہے ہیں تو میں آپ کو لے چلتی ہوں ٹوئی شاپ پہ موسیقی ہم لوگ پہنچ گئے تھے ٹوئی شاپ پر اور اس شاپ کا نام ہے الحسین اور یہ بہت بڑی شاپ ہے اندر سے ہر ویرائیٹی کیس میں ٹوئیز ملتے ہیں گرلز اور بوئیز دونوں کے لیے جس بھی قسم کا آپ کو ٹوئی چاہیے چاہے وہ بورڈ ہو چاہے پزل ہو چاہے سوفٹ ٹوئیز ہوں چاہے ڈالز ہوں بوئیز کے لیے کارز ہوں اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی مطلب کی وہ سب آپ کو اس ایک ہی شاپ میں مل جائے گی ہمیں یہ بائنو کلرز پسند آئے تھے تو اسمائل یہ نکال رہے ہیں تو ان کے بیٹے کا بھی اروزہ ہے تو اس کے لیے ہم یہ لے رہے ہیں اور مجھے یہ بیگ پسند آئے تھا ان کی بیٹی کے لیے تو ہم نے یہ لیا ہے بیگ بہت پیارا سا کیوٹ سا بیگ ہے اس میں دو کلر تھے گرین اور گلو تو گرین والا زیادہ پیارا لگ رہا تھا تو یہ والا ہم نے لے لیا اور دو چھوٹی سسٹرز بھی ہیں ان کی تو ان کے لیے ہم نے یہ بوٹلز لے لی تھی تو جو بھی چیزیں ہمیں لینی تھی وہ ہم نے لے لی تھی تو اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر تو یہاں پہ میں سارے گفٹ جو ہے جو لے کے آئی تھی وہ اس کو ریپ کر لوں گی اچھے سے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا لگ بھی دیا ہے مجھے یہ سب کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے گفٹ کی پیکنگ کرنا اس پر لکھنا گفٹ دینا یہ سب چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور ہم لوگ پہنچ گئے تھے ان کے گھر اور افتار لگ چکا تھا افتار سے 15 منٹ پہلے ہم لوگ پہنچے تھے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ اتنی ساری چیزیں افتار بنائی تھی اور ہاں جہاں ہم گئے تھے ان کا تعلق ہیدر آباد سے ہے تو یہ دیکھ لیتا آپ ہیدر آباد میں کس طرح سے ان لوگ کا افتار کا دسترخان لگتا ہے افتار میں ان لوگ کی مین ڈش جو ہے وہ حلیم تھا ان کے ہاں کا حلیم تو بہت ہی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے تو افتار سے فارغ ہو گئے تھے پھر یہاں پہ بچوں کو گفٹ دینے کا ٹائم آ گیا تھا تو سب لوگ بچوں کو گفٹ دے رہے تھے یہ دونوں بچے جو بیچے بیٹھے ان کا روزہ تھا تو سب لوگ ان کو گفٹ دیں گے اب یہاں پہ اسمائل کی ٹرن آ گئی تھی گفٹ دینے کی تو اسمائل دے رہے ہیں دونوں کو اسمائل کو شرم بھی آ رہی تھی گفٹ دیتے ہوئے شرم آ رہے تھے وہ اور ما شاء اللہ دونوں بچے بہت خوش ہوئے گفٹ لے کر بچوں کو تو ویسے بھی گفٹ لے کر بہت خوش ہوئی ہوتی ہے تو اب جو ہے دینر کے ٹائم تھا دینر کے ٹائم جو ہے وہ تراوی کے بعد تھا تو دینر میں ان لوگوں نے بنایا تھا جکن تکہ مسالہ اور یہ دیکھیں کتنا کریمی لگ رہا ہے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت ہی زیادہ اچھا تھا اور بنی تھی بریانی اور بریانی بھی بہت مزے کی تھی بریانی مٹن کی تھی اور سالن چکن کا تھا دونوں چیزیں بہت شاندار بنی تھی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو انشاءاللہ ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ